تو دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو گوڈ مورننگ تو دوستو ہماری چپ دیش میں جو انٹیٹی برتی 2022 میں ہونے والی ہے تو اس میں بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ جو ہے آیا ہوا ہے تو وہ ہی آپ کو بتایا جائے گا جس میں انٹیٹی والوں کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں بری خبر آئی ہوئی ہے اور جو جی ویٹی ڈگریڈ ارکاون کے لیے جو ہے ایک اچھی خبر آئی ہوئی ہے تو انٹر جی ویٹی اب انٹیٹی جو ہے وہ بھر سکتے ہیں یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ جو ہے آیا ہوا ہے تو اسی کے بارے میں آپ کو پوری انفرمیشن جو ہے جتنی ہوگی ہمارے پاس وہ دی جائے گی تو آشکر تو آپ کو ویڈیو آج کی جور پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر جو کر دیں اور ہاں دوستو نیچے کمنٹ ووکس میں میں نے ٹیلیگرام گروپ کا لنک جو ہے وہ پینک کیا ہوگا تو آپ جلدی سے کام کریں کہ ٹیلیگرام گروپ کو جرور جوئن کر لیں وہاں پر آپ کو لیٹرس نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں تو چلیے جو اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے اسی کی طرف نجر ڈال لیتے ہیں جلدی سے تو دوستو جے رہے گا وہ وڈ اپ ڈیٹ تو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے جو بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کیونکہ آپ اپنے لئے انوکری پانا جاتے ہیں تو آپ خود اپنی ویڈیو نہیں دیکھو گے تو آپ کے لئے کیا رہے گا تو اس لئے آپ پوری ویڈیو جو دیکھیں تو سب سے پہلے ویڈیو کا ٹیٹل دے لیتے ہیں تو انٹیٹی بھرتی میں اب جی ویٹی کو بھی جو ہے وہ منوکری دی جارہی ہے تو پاترہ ویارتی نہ ملنے پر پردیش سرکار کر رہی ہے تیار تو جو پاترہ ویارتی نہ ملنے پر پردیش سرکار مطلب ہمارتی پدیش میں انٹیٹی کے جو ہیں وہ پاتر نہیں مل رہے ہیں مطلب کانڈیٹ سے نہیں مل رہے ہیں اس لئے جی ویڈی والوں کو اب بھر رکھا جائے گا تو انٹیٹی بھرتی پر بریوزگاروں کو ایک اور جھٹکہ لگ سکتا ہے تو راج سرکار مطلب ہے راج سرکار ہمارتی پدیش مطلب تو انٹیٹی میں جی ویڈی کو شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ انٹیٹی ڈیولوما پاتر عویاتیوں کے نام ملنے پر اب جی ویڈی کر جو کہ بریوزگاروں کو اس میں موقع دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جو انٹیٹی سے مانیتہ پرافت انٹیٹی کوچنگ سینٹر کی جانکاری ہمارتی پدیش کو کے اندر سے نہیں ملی ہے تو اس لئے جو انٹیٹی بھرتی میں کافی دیری ہو رہی ہے تو جو انٹیٹی ہے دوست آپ نے دھیان سے جان دیکھ رہا ہے جو انٹیٹی ہے وہاں پر جو مانیتہ پرافت انٹیٹی کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں ان کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے ہمارتی سرکار کو تو اس لئے پاتر امیدوار کینڈیٹس نہیں ملنے پر اب آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کو جی ویڈی والے رکھے جائیں گے تو اب کچھ جو جنہوں نے ملوک کوچنگ سینٹر سے انٹیٹی کی ہوئی ہے تو وہ شاید اس وار بروزگاری رہیں گے تو اس سے انٹیٹی برتی بھی کافی دیری ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں تو ایسے میں سرکار اب پری نرسری کے بچوں کی بڑائی جی ویڈی کے ہاتھوں میں دینے کی پلاننگ کر رہی ہے تو حالانکہ جو سنبب کیسے ہوگا جو بڑا سوال ہے تو کے اندر سرکار نے ہمارچل کو انٹیٹی برتی کے لیے چار اوپشن دیئے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے اوپشن وہ دیئے ہوئے ہیں تو اس میں ایک جی ویڈی کو برتی میں شامل کر دے مطلب انٹیٹی والے نہیں رکھے جائیں جی ویڈی رکھے جائیں تو دوستو کے اندر نے جو ان کو دیا ہوا ہے اوپشن سب سے پہلے نمبر کہا ہوئے کہ جی ویڈی والوں کو موقع دے دیں دوسرا نمبر کہا ہوئے کہ جو انگر وارڈی ہے انگر وارڈی ورکرز ہوتے ہیں ان کو جمعہ دے دیا جائے پری پرائیمری شکشے کو برتی بھرنے کا نیکسٹ یا پھر انٹیٹی والوں کو جو ہے ان کو موقع دیا جائے جو انٹیٹی کر چکے ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ انٹیٹی میں رکھے جائیں تو اس میں آپ کو دونوں ٹائپ کی جو ہیں وہ جو آپ دیکھنے کو مل جائے گی لیکت بھی اس میں ہو سکے گی اور اسی کے ساتھ بیچ وائز بھرتی جو ہے وہ بھی آپ کو ہوگی تو اپشنل سرکار دے رہی ہے ان کو تو کے اندر سرکار نے ہمارچل کو انٹیٹی ڈیولوما جیوٹی انگرمواری تینوں کیڈگری کو ملا کر ان پتوں کو بھرنے کا جو ہے سجاب ہمارچل پدیش کو دیا ہے تو یہ میں نے جو تینوں مدلو کٹھے رکھے جائیں گے یہ بڑا سوال اب دیکھنے کو ملے گا تو شکشہ بیوہ کے پاس ابھی انٹیٹی کر چکے ہیں بیاتیوں کا بائیو ڈیٹا نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی ابھی تک انٹیٹی بھرتی کے آر این ڈی پی رولز جو ہیں وہ بھی تیار نہیں ہو پائے ہیں تو یہ سبھی نوٹیفکیشن تھی وہ آئی ہوئی ہیں اور کے اندر سرکار نے انٹیٹی بھرتی کے دیئے نردیش تو آپ دے ساتے ہیں دوستو کہ کے اندر سرکار نے سکولوں میں پری نرسری انٹیٹی بھرتی کے نردیش دیدی ہیں کیونکہ ہمارچل پدیش میں اب کافی زیادہ جو ہیں وہ پری پرائمری شکشے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے کیونکہ ہمارچل پدیش میں جو پری پرائمری اپککش ہیں جو نئے سیشن کی وہ شروع ہونے والی ہیں تو جس میں جیدہ سے جو ہے ٹیچروں کی مانگ رہے گی تو اس لیے کہ اندر سرکار جو ہے وہ انٹیٹی بھرتی کے نردیش دے چکی ہے تو شیہ ہجار سکولوں میں جو ہے پری نرسری نرسری شروع کرنے کا بن رہا ہے تو سرکار شیہ ہجار سکولوں میں جو ہے وہ پری نرسری رکھے جائیں گے تو اب بھی چار ہجار آٹھ سستاسی سکولوں میں پری نرسری کے بچوں کی ایڈمیشن ہوئی ہے تو اس میں آپ دے ساتے ہیں کہ اس کے اگر ایڈمیشن ہوئی ہے تو کوشش جو ڈگری تھارک ہے وہ اس وارہ بیروزگار ان کو رہنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے مطلب ٹھیک طرح سے ان کا بائیو ڈاٹا نہیں مل پیا تو وہ اس وارہ بنچت رہ جائیں گے اس بھرتی کو بھرنے میں تو جہیے آج کا اپ ڈیٹ تھا کافی نولیجوال ویڈیو لگی ہوگی میں آشاء کرتا ہوں آپ سبھی سے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر ٹیلیگرام گروپ کے ساتھ جرور جوائن کر لیں